بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ریسپی حووید لبنا آج کی ریسپی ہے دو طرح سے بڑی مزددار قسم کی کرسپی اور کراری مونگ پھلی سالٹی اور مسالہ مونگ پھلی سب سے پہلے ہم سالٹیڈ پینٹس بنائیں گے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک پین میں ڈالا ہے سالٹ آم جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے تقریباً دو کب بھر کے میں نے سالٹ کے لیے ہے اور میں نے لیے دو کب مونگ پھلی ان کو میں نے شیلز میں سے نکال لیا ہے اور اس پر چھلکیں اس کے لگے ہوئے ہیں بغیر چھلی بھی جو ہے وہ آپ ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ چھلکوں کے بغیر وائٹ والی جو ہوتی ہے وہ بھی آپ روز کر سکتے ہیں اب میں نے اس کو ڈال دیا ہے نمک کے اندر شروع میں دو سے تین منٹ ہائی فلیم پر میں نے اسے پکانا ہے تاکہ نمک اچھی طرح گرم ہو جائے اس کے بعد میڈیم ٹو ہائی فلیم کے درمیان اس کو میں نے رکھنا ہے اور مستقل چلاتے ہوئے اس کو روز کرنا ہے یہ سارا پروسس تقریباً ایٹ ٹو ٹین منٹ کا ہوگا میڈیم ٹو ہائی کے درمیان میں نے اس کو آٹھ سے دس منٹ مستقل چمچہ چلاتے ہوئے بھونا ہے یہ مزیدار سی کرسپی اور کرنچی مونگ پھلی ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ کو خود ایک محسوس ہونے لگے گا خوشبو اور اس کا کلر لائٹ براؤن مونگ پھلی ہماری ڈن ہو گئی ہے اب میں نے اس کو چھان لینا ہے اس طرح سے ایک اس ٹوینر آٹھا چھاننے والی جو چھاننی ہے اس میں ڈال کے آپ چھان لیں اچھی طرح گرم گرم اس کو ہم چھان کے نمک اس میں سے الگ کر لیں گے اس کے بعد میں اس کو ایک بول میں ڈال دوں گی اور اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے دوں گی تھنڈا جب یہ ہو جائے گی تو کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں یا پھر پیپر بیگز میں آپ اس کو ڈال کے رکھ سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور منٹوں میں تیار ہونے والی یہ سالٹڈ پینٹس ریڈی ہیں آپ یہ دیکھیں جب یہ ریڈی ہو جائیں گی ان کا چھلکہ اتر کے ہاتھ میں آنے لگے گا یہ اس کی پہچان ہے اور لائٹ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اور بڑی مزیدار قسم کی خوشبو آ رہی ہے تو سالٹڈ پینٹس ریڈی ہیں اب ہم بنائیں گے مسالہ پینٹس لیکن اس سے پہلے پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بین آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں لائک ضرور کریں دوستو اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں اب ہم بنانے لگے ہیں اپنی مسالہ پینٹس جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے ایک پین میں میں نے لیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون آئل اس میں میں نے چھے سے ساتھ کڑی پتے ڈالے ہیں اور اس کو دو سے تین منٹ میں میڈیم ڈو ہائی کے ذمیان رکھ کے پکاؤں گی دو سے تین منٹ کے بعد جب کڑی پتوں کی اچھی سی خوشبو آنے لگے گی میں نے اس میں ڈال دیا ہیں دو کب بھر کے پینٹس کے اب اس میں میں مسالے ڈالوں گی فلیم ابھی میں نے لو رکھی ہے نمک ریڈ چلی پاودر یہ سب آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈالیں اور یہ ہے چاٹ مسالہ اور آم چور کا پاودر مکس کر کے حلدی پاودر اب میں نے اس کو میڈیم ڈو ہائی کے درمیان رکھ کے مستقل چمچہ چلاتے ہوئے اس کو بھوننا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ میں یہ ہو جائیں گی آپ نے فلیم بہت زیادہ تیز نہیں کرنی اور آٹھ سے دس منٹ کے بعد بھونتے ہوئے یہ ہو گئی ہیں اس کی بھی سیم وہی چیز ہے کہ یہ بہت اچھے خوشبو آنے لگے گی لائٹ گولڈن براؤن ہو جائیں گی اور آپ کو ان کا ٹیکسٹر جو ہے وہ کرسپی فیل ہوگا آپ یہ دیکھیں آٹھ سے دس منٹ میں مزیدار قسم کی مسالہ پینٹس ریڈی ہیں آپ اپنی مرضی سے اس میں مسالے ایڈ کر سکتے ہیں تو جو نمک والی پینٹس جو ہیں جو سالٹڈ پینٹ ہیں وہ بھی ریڈی ہیں اور مسالہ پینٹ بھی اب میں ان کو توڑ کے دکھاتی ہوں کس طرح ان کا چھلکا اتر کے فوراں سے ہاتھ میں آئے گا یہ کتنی کرسپی ہیں تھوڑے ٹھنڈے ہونے کے بعد ان کی کرسپینس آپ کو محسوس ہوگی اور یہ ہے مسالہ پینٹ گرمہ گرم ابھی میں اس کو ہاتھ نہیں لگا رہی تو یہ ریسپیز ضرور ٹرائے کریں اور کمیٹس میں مجھے بنا کے بتائیں آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے موسیقی